موسیقی جو پر ملیں گی متعفروں کو بہترین سہولیات ویٹنگ ایریات میں پنکھیں، سافوانی، لائٹس اور واش رومز جیسی سہولیات پر اہم کرنے کی ہدایت وزرعالہ پنجاب عثمان بزدار نے سیکیٹری ٹرانسپورٹ کو ہدایات جاری کر دی بغیر پٹنس سرٹیفیکیٹ سٹکو پر آنے والی گاڑیوں کے خلاف کاروائے کا حکم کاروباری افراد کے لیے اچھی خبر ایف بی آر نے ساجروں کا مطالبہ مان لیا قومی شناختی کارڈ کو نیشنل ٹیکس نمبر میں کنورٹ کر دیا نئے سیلز ٹیکس سسٹم میں قومی شناختی کارڈ پر صرف اسی شخص کی خریداری ہوگی جو سیلز ٹیکس میں ریجسٹر ہوگا دفاتر کے چکر نہیں کارٹنے پڑیں گے انتظار کی عذیت سے چھوٹکارہ ملے گا حکومت نے ٹیکس ادائیگی کے لیے آن لائن موبائل اپلیکیشن تیار کر لی ایک سائز ریمنی اپلیکی کے ٹیکس کے آن لائن ادھاگی کی جا سکے گی محکمہ خزانہ نے موبائل اپلیکیشن پر ورکنگ مکمل کر دی دہشت کی علامت چھوٹو گینگ اپنے انجام کو پہنچ کے آئے انتداد دہشتگردی ریرہ غازی خان کی عدالت نے چھوٹو گینگ کے سرغنہ غلام رسول اور چھوٹو سمیت چار ملزمان کو سزا سنا دی غلام رسول اور چھوٹو نمان اور شبیر خان کو دو سو اٹھانوے سال قید دو لاکھ رفید جرمانے کا حکم جبکہ غلام رسول کہو کو تین سو آٹھ سال قید اور دو لاکھ جرمانے کا حکم تین سال کا منصوبہ آٹھ سال بعد بھی نامکمل چودری پرویز الہی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی ملتان کے توصیح منصوبے کو ایک بار پھر بریک لگ گئی دو سو آٹھ بیٹ کے توصیح منصوبے پر لاغت دو ارف سے زائد تک جا پہنچی نیاریکٹر انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی ڈاکٹر رانہ الطاف کہتے ہیں کہ حکومت نے مزید پانسو ملین راری کیے ہیں رواحف سے روایس پی سی ون دی منظور ہو جائے گا مصوبہ ڈیڑھ سال کے اندر اب مکمل ہو جائے گا جتنے فانزا میں گورنمنٹ نے اس وقت بھی دیئے ہیں وہ وافر مقدار میں ہمارے پاس وہ ہے جو ایلوکیشن ہوئی ہے اس کے فانز کی انشاءاللہ تعالی جیز مکمل ہو جائے گا لاکھوں کی آبادی اور آرازی سینسر صرف دو وہ بھی شہر سے میل و دور حیثیر سازر ملتان اور سٹی کے مکینوں کو زمین کے معاملات حل کرانے میں مشکلات کا سامنا کہتے ہیں کہ اوفیشلز کی کمی کے باعث ایک دفعہ میں ایک کام ہونا ممکن نہیں بار بار چکر لگانے پڑتے ہیں رحیم یار خان کا آرازی ریکارڈ سینسر عوام کو سہوریہ دینے میں ناکام وزرگ اپراد گھنٹوں انتظار کرنے پر مجبور عام انتخابات کو ایک سال مکمل ہونے پر جنوبی پنزاب میں باگستان تحریک انصاف کی جانب سے یوم تشکر بنایا گیا ڈیجی خان میں مشیر صحت حلیق خان پتافی نے کیک کاتا ملتان میں تحریک انصاف کے رہنما شیخ واجد شوکت کی جانب سے مٹھائی تقسیم رکن صوبائی اسمی نظیم قریشی نے قرآن قانی کرائی ایم پی اے شاہینہ نظیم خوصہ کی جانب سے بھی کیک کاتا گیا یہ حوالی میں دریائے سن کے کٹاؤ کی روخ خام کے لیے پنززاری وفاقی حکومت نے تین کروڑ تتسر لاکھ روپے کے پنزز منظور کر لیے مداثرہ علاقوں میں بند باننے کا سامیراتی کام اگلے دو روز تک شروع ہوگا ایف بی آر ملازمین کو برزی پہننا ہوگی بغیر برزی ڈیوٹی دینے کی منمانیہ قتم ملازمین کے لیے آفیس ٹاکات میں ایف ایم کو پہننا لازمی قرار دے دیا گیا اول لاکرنے والوں کے علاونس قتم کر دیے جائیں گے نوٹفیکیشن جار اور ملتان میں خواتین کے لیے دو روزہ نمائش کا انہیگات حادث بنی اشیاء کے سٹالز مختلف لگائے گئے خواتین کا اظہار دلچسپی کھانے پینے کے سٹالز توجہ کا مرکز بنے رہے موسیقی